آپ حالات کی سنگینی کے عمر کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں جو خزانے ابرنے لگے تھے وہ آج کہیں نظر نہیں آرہے ان کا وجود ہی غیب ہو گیا ہے وہ معیشر کہاں چلے گئے وہ احساسے کہاں چلے گئے وہ پیداوار کہاں چلے گئے وہ ہمارے ایسٹس کہاں چلے گئے وہ ہمارا کاروبار کہاں چلے گیا وہ ہمارا روزگار کہاں چلے گیا وہ ہماری جو مین پاور تھی وہ کہاں چلے گئی وہ ہمارا جو ٹیکس ریٹر تھا وہ کہاں چلے گیا وہ جو ہماری ریویلو انکم تھی وہ کہاں چلے گی کیا ایک شخص کے جانے کے فوراں بات اتنا بڑا موشی گیپ آ گیا ہے کہ پاکستان کے عوان کے حالات اتنے ہی دگر ہو گئے کہ برویز مشرف کے چلے جانے کے فوراں بعد کائے ہی پلٹ گئی ہے میں پاکستانی حکمرانوں سے میں جناب صدر ممڈکت عاصف علی غردادی صاحب سے جناب پرائیم ملیسٹر وزیراعظم سید یوسف عزاگرانی صاحب سے اور دیگر ان کی ٹیم کے فاضل ممران سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ کیا پاکستان کے اندر ہمیں ایک ایسا میکنزم نہیں استحق کر سکتے کہ شخصیات کے آنے جانے سے کم از کم پاکستان کی منشت پر کوئی فرق نہ پڑے شخصیات کے حکمرانوں کے آنے جانے سے کم از کم جو ملک کی ایک مجموعی کرتی ہے کم از کم اس کے اندرے سٹیبلٹی رہنی چاہیے ملک کے اندر جو روزگار کی ایک لہر چل رہی ہو کم از کم اس کو برقرار ہی رہنے دیا جائے اگر اس کو بڑھائے نہیں جاتا جو ایک قیمتوں کی ایک تقسیم چل رہی ہے جو قیمتوں کا ایک گراف چل رہا ہے کم از کم اس کو منٹین ہی رکھ دیا جائے مجھے تو اس بات پہ بھی حیرت ہوتی ہے شاید بات کا موضوع کسی اور طرف سے کسی اور طرف کچھ چل جائے لیکن میں آپ کو چھوٹ سی مثال دیتا ہوں ہماری ہماری ایک منسٹری کے اندر ایک دن ایک فیڈل سیکرٹی کا تقرار کر دیا جاتا ہے ٹھیک ڈیڑھ مہینے گزرتا ہے وہ ابھی پورے طریقے سے اس منسٹری کو سمجھ ہی نہیں پایا ہوتا وہ اس کے آپسین ڈاؤن سے اس کی واقفیت ہی نہیں ہو پاتی ٹھیک ڈیڑھ مہینے بعد اس کو چیڑ کر دیا جاتا ہے اس کو وزارت پیداوار کا سیکرٹی لگا دیا جاتا ہے اور جو وزارت پیداوار والا جو اس کو آئے ہوئے آٹھ مینے ہو چکے ہوتے ہیں اپنی وزارت میں جب وہ کسی وزارت کو اپنی وزارت کو سمجھنی کی کوشش کرتے ہیں اس کو وزارت مذہبی عبور میں ٹرانسپر کر دیا جاتا ہے اور جو وزارت مذہبی عبور والا ہوتا ہے اس کو وزارت کھیل میں ٹرانسپر کر دیا جاتا ہے اور جو کھیل والا ہوتا ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ رپورٹ کرنے کی حضائیت کر دی جاتی ہے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اداروں کی کردگی تب ہی سٹیبل رہ سکتی ہے جب ان کے اوپر حکمرانی کرنے والے لوگ ان کی میریجمنٹ کو سنبھالنے والے لوگ اپنے ان کو ایک بازابتہ ٹائم دیا جائے ان کو ایک لاحی عمل دیا جائے اور ان کو اپنی کرکنگی شو کرنے کے لئے کمسنا اتنے ٹائم دیا جائے تاکہ وہ اپنے ادارے کی باریکوں کو سمجھ سکیں اس کے نفع و نقصان ناز سے اگاہی حاصل کر سکیں اور اس کے بعد ان کا جو اپنے ایک لاحی عمل ہو وہ ترتیب دے سکیں اور اس پر پورے عملے کو عمل پیراہ ہونے کی جو ہے وہ عمل پیراہ ہونے کے لئے اس کو اس دھارے میں لاسکیں تاکہ ادارے کی مجبوری کرکی پر کم از کم کوئی منفی اثرات مرتب نہ ہمارے ملکی تو بدکس ہوتی ہے کہ ایک دن ایک ادارے کا خودمختار بان جاتا ہے دوسرے روز یا ہفتے بعد مہینے بعد چھ مہینے بعد ایک اور آدمی اس پر عبارت ہو جاتا ہے اور جس کو اس کے بارے میں اس محکمے کے بارے میں کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا تو یہ جو رشفنگ ہے یہ جو اکھاڑ پھچھاڑے بیورکریسی کے اندر یا یہ جو وزارتوں کی تبدیلی ہے سیاستدانوں کے اندر یہ کب تک چلتی رہے گی اور کب تک ہم اپنے اس ملک کے ساتھ مزاق کرتے رہیں گے اور عوام کی جذوات سے کھلتے رہیں گے اور جو اداروں کی مجموعی کرکی ہے کب تک ہم اس کو ڈیمیج کرتے رہیں گے کب تک اس کو ہم سبوتاج کرتے رہیں گے خدارہ کمز کم ذاتی پسند و ناپسند کو بنیاد بنا کر اداروں کی کرکرکی سے نہ کھلا جائے عوام کے جو مسائل ہیں ان کو کمز کم زیر انتوار رکھنے کی کوشش نہ کی جائے اگر کچھ اپنے مسائل ہیں اگر اپنی کو پسند و ناپسند ہے تو کمز کم پاکستان کے وقع کی خاطر پاکستان کے مفاد کی خاطر اپنی پسند و ناپسند کو قربان کر دیا جائے لیکن پاکستان کے مفاد کو مد نظر رکھا جائے پاکستان کی مفاد کو مقدم رکھنے کی کوشش کی جائے کیونکہ دیکھیں آج اگر خدا نخصہ مجھے ہی ایک ادارے میں بھیجیا جاتے کہ جاؤ آپ وہاں اس ادارے کا انتظام اور انسرام سمالو مجھے اس ادارے کو سمجھنے کے لیے ایک ٹائم چاہیئے ہوگا جب تات میں چار چھے مہینے آٹھ مہینے سال وہاں بیٹھ کر ٹائم اس ادارے کو سمجھ ہی نہیں پاؤں گا لیکن مجھے چوتھے مہینے اگر وہاں سے ٹرانسپر کر دیا جائے کیا کہ مجھے ادارے کو سمجھنے کے لیے آٹھ مہینے سال چاہیے اور میں چار مہینے بعد ہی وہاں سے رخصت ہو جاؤں گا تو وہ جو چار مہینے وہ بھی ضائع جو آگے پھر کوئی آئے گا وہ دو چار مہینے بعد وہ چل جائے گا تو ادارے کا تو پورا سال ہی اسی تبدینیوں کی نظر تبدینیوں کی بھینٹ چاڑ جائے گا تو اداروں کے کرکرگی کیسے بہتر ہوگی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں یا چاہے رولنگ پارٹیز ہوں چاہے اپوزیشن پارٹیز ہوں چاہے کوئی بھی پارٹی ہو وہ یہ تو ضرور کہتی ہے کہ اداروں کو مضبوط کیا جائے اداروں کی کرکرگی کو مضبوط کیا جائے اداروں کی کرکرگی کو بہتر کیا جائے اداروں کی کرکرگی کو مثالی بنائے جائے لیکن افسوس کہ اداروں کی کرکنگی کو بہتر بنانے کے لیے ان کو مثالی بنانے کے لیے اور اداروں کو مضبوط بنانے کے لیے کوئی آن گراؤنٹ ریالٹی یا آویلیبیلٹی کا کوئی وجود مجھے کا مظہر نہیں آتا اور دیگر لوگوں کو بھی نظر نہیں آتا ہوگا آئے روز جو ہے وہ خار بچار چالی ہے کبھی کسی وفا کی وزید کی سیکٹری سے نہیں بن دی تو وہ سیکٹری کو ٹانسپٹ کرا دیتا ہے کبھی سیکٹری جو ہے وہ دفترانہ چھوڑ دیتا ہے اور کبھی نیچے کی جو بیوروکریسی ہے وہ فیڈر سیکٹری کو پسند نہیں کر دی اور یہ ادارے جو ہیں وہ ایک وزارتیں جو ہیں وہ آئے روز اس بہرانی کیفیت سے دوجار ہو رہی ہیں آئے روز ان کے مسائر میں اضافہ ہو رہا ہے آئے روز سائلین کی جو فائلیں ہیں ان کے پلندے بڑھتی جا رہے ہیں کام ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں تو خدارہ یہ پاکستان کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہے یہ کتنی بڑی زیادتی ہے اس زیادتی پر کون آواز اٹھائے گا اس زیادتی کے بارے میں کون سوچے گا کون اس حوالے سے آواز بلند کرے گا کہ بھائی کم از کام اداروں کو اپنی پسند و نا پسند کی پھینٹ مت چڑھاؤ عوام کے جذبات کا استحصال مت کرو اور جو ادارے ہیں کم از کام ان کو اگر آپ مضبوط نہیں کر سکتے تو کم از کام ان کی بنیادوں کو مت کمزور کرو ان کی بنیادوں میں مت پانی ڈالو کہ وہ اپنی کل امارتوں جو ادارے ہیں ان کی بنیادیں اتنے کمزور ہو جائیں کہ وہ ادارے ہی دھڑام سے گر جائیں تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کو ایک مثالی مملکت بنانے کا جو خواب ہم دیکھتے ہیں وہ تب ہی شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے جب ہم پاکستان اپنے مفاد کو اپنی خواہشات کو پاکستان کے مفاد پر قربان کریں گے پاکستان کے مفاد کو مقدم رکھیں گے پاکستان کے مفاد کو اولیت دیں گے اور اپنے مفادات کو پیچھے چھوڑ دیں گے یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ مفاد میرا مقدم رہے لیکن کارکر کی کچھ کی بہتر ہوں یہ کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ بھی ایک منظم سسٹم کے دیر چال رہا ہے اسی طرح اللہ نے جو لوگوں کو اپنے انسانوں کو بھی جو ایک عقل و شعور اطاع کیا ہے تو اس میں بھی یہ بات بٹھائی ہے کہ کوئی بھی کام جائے وہ منظم و ذکر کے بغیر ادھورہ ہی رہتے ہیں تو میری دست بستہ تمام اہل فکر اہل سوچ اور صاحب شعور لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ پاکستان کے مفاد کی اولیت کی خاطر پاکستان کی بسکری کے لیے پاکستان کی ترقی کے لیے پاکستان کی شہاری کے لیے پاکستان کو اسلامی فلاحی مملکت ریاست بنانے کے لیے اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کریں اور اپنے اپنے حصے کی قربانی پیش کریں اور اپنی پسند و نا پسند کو پیچھے چھوڑنے کیونکہ موجودہ دور میں جو ایک عالمی دنیا کے جس ہم نیٹ میں عالمی دنیا کے سسٹم میں یا ایک حصار میں ہم لوگوں کا وجود برقرار ہے وہ تب ہی اپنی وجود کی جو ہے وہ سالمیت برقرار رہی جائے جا سکتی ہے کہ جب ہم اداروں مضبوط کریں گے جب ہمارے ادارے جو ادارے جو ہیں وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو جائیں گے اور اداروں کے اندر یہ جو پولٹیکل انوارمنٹ ہے یہ کم سے کم کر دی جائے یہ جو آئے روز کی رشب لیں گے اس کا ختمہ کر دیا جائے اور یہ جو بلیک پیلے کے اداروں کے اندر یہ ختم کر دی جائے اور ان تمام اناثر کا ختمہ کر دیا جائے جو پاکستان کی اداروں کی مضبوطی کو کمزور کرنے کے لیے اپنے مضمون مقاصد حاصل کرنے کے لیے اپنا منفی کردار دا کرنے کی کوشش کر دیں تو پاکستان جو ہے وہ ہماری پہلی ترجیح ہونا چاہیے پاکستان جو ہے وہ ہماری پہلی بنیاد اور پہلی پریڈی ہونا چاہیے سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ بلان ہونا چاہیے اور اس پر حقیقی معنوں میں عمل پیراہ ہونے کی کوشش کی جانے چاہیے اور ایک اور چیز آپ دیکھیں جو بات میں نے شروع میں کہی کہ دیکھیں پرید گشرف یہ کہتا تھا کہ ہمارے ملک میں اتنا پیسہ آگیا کہ اس میں کاروبار ختم ہونے کا نام نہیں دے رہا میں یہ کہتا ہوں کہ وہ پیسہ چلا کہاں گیا وہ انویسٹرز کہاں چلے گئے وہ بات پیٹ کہاں چلے گئے جو آسمان پہ پہنچ گئی ہوئی تھی ابھی وہ درام سے زمین کا کیوں گری ہوئی ہے گری ہوئی ہے لوگوں کی خودکشیوں کی جو خودکشیوں کا اگریٹ ہے وہ کیوں اوپر چلا گیا ہے جو لوگ جو ہے وہ اپنے ہاتھ وہ بکر سے مر رہے ہیں جن کے گھروں میں فاقی ہیں جن کے گھروں میں چولے نہیں جا رہے وہ آخر کیا حالات پیدا ہو گئیں کہ اپنی تیزی سے یہ حالات وقوب وزیر ہونے لگیں تو میری حکمرانوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے عوام کے نفخات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا کردار ادا کرے اور پاکستان کے حالات پر بہتری پاکستان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے اپنا ہر بلکن کردار دا کریں